السلام علیکہ یا سیدیا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا سیدیا نور اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ حضرات عزیبہ کار اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پایا لطف و احسان اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج اس بابرکت محفل ملاد میں حاضر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت تا فرمائے حضرات عزیبہ کار ہر مسلمان اسلام کا دائی ہے ہر مسلمان پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے نمونہ عمل ہے اور ہدایت کا ہدایت کا منارہ ہے لیکن مسلمان تب ہی پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے جب وہ اپنے ایمان و اعتقاد کی تکمیل کے بعد اس میں مکمل اس میں کاملیت کے بعد افعال و اعمال کرتے ہوئے جب عالی اخلاق کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا نور بن جاتا ہے تب ہی وہ پوری دنیا کے لیے مشہل راہ بنتا ہے اور نمونہ عمل بنتا ہے لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کر لے وہ اخلاق حسنہ پیدا کر لے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیدیا تو سب سے پہلے ہم اخلاق حسنہ کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ بنیادی طور پر ہے کیا چیز امام عزالی فرماتے ہیں کہ انسان کی وہ کیفیت اور حیت راسخہ کہ جس کے تحت انسان کے اعمال اور افعال بینہ غور و خوض کے اور تامل کے اور غور و فکر کے سر انجام ہو یعنی کہ عام الفاظ میں سادہ الفاظ میں کہ وہ اچھی عداد وہ پختہ عداد جو انسان بغیر غور و فکر کے بغیر سوچے سمجھے ادا کر دیتا ہے یعنی اگر آپ سچ بولنے کے عادی ہیں تو آپ ہر جگہ سچ بولیں گے بینہ سوچے سمجھے آپ کی زبان پر جاری ہی سچ ہوگا اور اسی طرح اگر آپ نرم گوہیں مٹھے بول بولنے والے ہیں تو آپ کی زبان میں وہ چاشنی اور وہ نرمی ہمیشہ برقرار رہ گی اور اس میں آپ کو تامل کی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ انسان کے وہ عالی احلاف وہ عالی احصاف جن کو سرجت کرنے کے لیے جن پر عمل کرنے کے لیے انسان کو سوچ بچار کی ضرورت نہیں پڑتی اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں یعنی کہ اس مخصر آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو تاقیدیں لگائی ہیں حروف مشبہ بالفیل سے انہ کا استعمال کیا اور پھر اللہ میں تاقید کا استعمال کیا اس مخصر سی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو تاقیدیں لاکر اس بات پر مہرے اس بات ثبت کر دی کہ حضور سے بڑھ کر حضور سے بڑھ کر نہ کوئی اخلاق میں آلہ ہے نہ کوئی کردار میں آلہ ہے نہ ذات کے اعتبار سے حضور سے بڑھ کر ہے نہ شان کے اعتبار سے حضور سے بڑھ کر ہے حضور کا ہر ہر عمل پوری کائنات کے لیے ہر ہر عمل تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے اور ہدایت کا ایک روشن باب ہے یعنی کہ حضور سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلیٰ اخلاق کا حامل کسی انسان کو نہیں بنایا سوپیہ فرماتے ہیں کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ساتھ تعلق وہ قلبی اور روحانی تھا اور عوام الناس کے ساتھ خل کے ساتھ ان کا تعلق اعلیٰ اخلاق تھا یعنی کہ لوگوں کے ساتھ وہ لیندین اور تعلقات خسن خل کے ساتھ رکھتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ان کے تعلقات قلبی اور روحانی تھے اور اسی طرح بعض سوپ اکرام تو تصویف کی تعریفی یہ کرتے ہیں کہ انسان جب مخلوق کے ساتھ انسان جب لوگوں کے ساتھ لیندین کرے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے تو وہ عالی اخلاق کے ساتھ اور جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی بات آئے جب اللہ کی ذات سے جڑنے کی بات آئے تو وہ صداقت اور خلوص پر مبنی ہو یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں دکھاوا اور ریا نہ ہو بلکہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق اخلاص پر مبنی ہو اور لوگوں کے ساتھ جب وہ برداؤ کرے لوگوں کے ساتھ جب وہ تعلق رکھے تو وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا یعنی کہ ساری دنیا حضور سے محبت کے دم پرتی ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو حضور جو محبوب خدا ہے حضور جو محبوب رب کائنات ہے وہ اس شخص کو محبوب قرار دے رہی ہے جو سب سے عالی اخلاق کا حامل ہو یعنی کہ جس کا لوگ کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو جس کا کردار اچھا ہو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ حضور کا محبوب بھی ہوگا اور قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قریب تر ہوگا اور اسی طرح اسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ اشارات فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے ناپسند وہ شخص ہوگا اور سب سے میری مجلس سے دور وہ شخص ہوگا جو گلہ پھار کے لمبی لمبی باتیں کرے اور متقبر ہو یعنی کہ پتا چلا کہ حضور کو محبوب ہو شخص ہے جس کے اخلاق آلہ ہے اور حضور کے لئے برا وہ شخص ہے جس کے اخلاق رزیلا ہے جس کے اخلاق بورے ہیں جو باتیں زیادہ کرتا ہو جو متقبر ہو تکبر والا ہو تکبر صرف اللہ کی ذات کے لئے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے لئے انسان کو بالکل ایک کھلونے کی طرح ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی چاہے اس طرح کر دے انسان کی مرضی نہ اس کے اپنے کسی بھی عمل میں نہیں ہاں مگر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار ضرور دیا ہے لیکن یہ ہے کہ حتمی نتیجہ اور حتمی عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے اسی طرح پیارا اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے باری عمل حسن خلق کا ہوگا اچھے اخلاق یہ عمل قیامت کے دن میزان میں سب سے باری ہوگا یعنی کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اسی کی آخرت میں نجات ہے اور اسلام کے تمام جو احکامات ہیں ان سب کا حتمی نتیجہ بھی انسان کے اخلاق میں بہتری ہے پیارے اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا کہ مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں یعنی کہ ایمان کی تکمیل کی شرط حضور نے کرا دی ہے وہ حسن خلق ہے ایمان تب تکمیل کو پہنچتا ہے انسان تب مکمل مومن بنتا ہے جب اس کے اخلاق عالی ہو جب وہ عالی اخلاق کی خوبیوں سے متصف ہو جائے پھر انسان مکمل مومن بنتا ہے اور جو آئے کریمہ میں نے آغاز میں تلاوت کرمائی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگ کے لئے نرم دل ثابت ہوئے اگر آپ سخت روح اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں تو اس آئے کریمہ سے پتا کیا چلا کہ جو نرم گوئی ہے جو زبان کی نرمی ہے جو باتوں میں مٹھاس ہے اسی کے وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اگر آپ سخت دلو ہیں بری باتیں کرنے والے ہیں لوگوں سے آپ کا رویہ ترش ہے تو پھر وہ لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ حضور سب کے لئے بہت ہی نرم دل اور بہت ہی مٹھی باتیں کرنے والے تھے اور اسی خوبی کی وجہ سے حضور کے ضرور صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اور ان کے لئے جانے دینے تک وہ تیار ہوئے اور جانے دین تو یہ صرف اور صرف حضور کی نرم دلی کی وجہ سے دیں اس لئے اللہ نے اکشاہتا ہے میں رہا کہ اگر آپ سخت رو ہوتے سخت دل کے مالک ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گردے کا ٹھینہ ہوتے بلکہ یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے تو پتہ چاہے یہ چلا کہ جہاں اخلاق سب سے ضروری چیز ہے اور ان اخلاق میں جو عالی ترین چیز ہے وہ نرم گوئی ہے نرم دل کا ہونا ہے اور جب آپ نرم دل کے ہوں گے تب ہی تو آپ کا لوگوں کے ساتھ برکاؤ اچھا ہوگا لوگوں کے لئے آپ کا دل میں نرم گوشہ ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب کریم تجھے سب سے محبوب کون سا شخص ہے تو اللہ تعالی نے اکشاہت فرمایا کہ ایسا شخص جس کو کسی مومن کو کانٹا لگے تو وہ اس کی تکلیف کو اس طرح محسوس کرے جس طرح اسے خود لگا ہے یعنی کہ انسان جب دوسروں کا درد اپنے لئے اپنے دل میں محسوس کرے گا تو وہ تب ہی لوگوں سے بہتر طریقے سے سلوک کر سکے گا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہوگا اور اس کے اخلاق بہتر ہوں گے تو آج کے پیغام یہ ہے کہ اپنے اخلاق میں بہتری لائیے لوگوں کے لئے سراپہ اعمل اور سراپہ محبت بن جائیے اور حتیٰ کہ اگر آپ کچھ زیادہ احسان ہیں کسی کو کر باتے تو کم از کم دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرہ دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے حضور نے اسے صدقہ قرار دیا کہ کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا کیونکہ آج کل ہماری زندگیوں میں جس قدر تلخیاں آگئی ہیں جس قدر آپس میں رنجشیں ہیں تو اس دور میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے راستہ بدلنے کوش کرتے ہیں لیکن اگر ہم اخلاق بہتر کریں دوسروں کو دیکھ کے مسکرائیں ان سے اچھے لہجے میں بات کریں اور اپنے اخلاق کو عالی کر لیں تو اس سے ہمارے معاشرے میں امن آئے گا ہمارے معاشرے میں سکون کی کیفت ہوگی اور یہی آخر پہ کہوں گا کہ اپنے اخلاق میں بہتر ہی لائیے تاکہ کل میزان پہ سب سے باری عمل جو ہے وہ حسن اخلاق کا ہے ہماری نجات بھی ہو سکے یہ دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخر کی زندگی بھی ماری کامیابی کے ساتھ سرفراب ہو سکے ہمارے لیکن